اتنا مشکل بھی نہیں تھا لیکن اتنا آسان بھی نہیں تھا تو بارال یہ ابھی اس کے ساتھ کچھ تھوڑا زامنے کیا ہے بھئی اس میں انڈا بھی ہونا چاہیے اس لات ڈال رہے ہیں تو یہ سارا سین ہے بھئی تو آج کا ولوگ یہاں سے شروع ہوا کہ کامران نے کسٹڈ بنایا تھا تو سب نے مل کر پہلے کسٹڈ کھایا اور اس کے بعد جو ہے نا تلہ کو میں نے ٹیسٹ دے دیا تلہ ٹیسٹ کے لیے بیٹھ گیا اور میں اس کا ویٹ کر رہا تھا تب تک میرا جو ہے نا مائک بھی چارج ہو گیا تھا کیونکہ میرے مائک میں چارج ہی نہیں تھا تو جی سب دیکھنے والوں کو صد اللہ کی بی کا سلام امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے تو فینلی میرا جو مائک تا وہ چارج ہو چکا ہے آج چونکہ سنڈے بھی ہے تو ایس پر می روٹین سنڈے اس ونڈے فور می ان دیٹس وائے میں کچھ بھی نہیں کر رہا صبح سے چل بیٹھا ہوا تھا آرام کیا ہے سویا ہوا تھا لیکن اب جیسے اٹھے نماز وغیرہ پڑی کھانا وغیرہ کھایا کچھ کسٹڈ تھا وغیرہ وغیرہ وہ آپ نے دیکھ لیا ہے تلہ کو میں نے ٹیسٹ بھی دیا ہوئے تو وہ بھی چیک کر لیں گے کہ کس طرح کی ہے کیونکہ کل جب میں نے تلہ کو ٹیسٹ دیا تو اس نے کہا کہ میرا پیٹ دھر کر رہا ہے اور اس طرح لیڑ گیا تو میں نے کہا بھئی سنڈے کو بھی تمہارا میں ٹیسٹ لوں گا اب تو تم نے کہا کہ چلو میرا پیٹ دھر کر رہا ہے تم لیڑ گئے ہو لیکن کوئی بات نہیں ابھی میں نے اس کو ٹیسٹ کیلئے بٹھائے ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کس طرح کر پاتا ہے لیکن میں یہاں پر آکھر میں نے اپنا بلوگ بھی فارمولی سٹارٹ کر دی ہے لیکن شام کو پھر تھوڑی سی بائیو کے ساتھ باہر آؤٹنگ کریں گے سیکٹر نائی مرکیٹ تک جائیں گے چپس و غیر رکھائیں گے تو وہ شام کو سارا سین ہوگا فیلال پتہ نہیں یہ بھی اس وقت کیا سین ہونے والا ہے تلہ کے پیپر چیک کرنے کے علاوہ لیکن جتنے بھی دیکھنے والے ہیں کرنے میرے چینل کو بھی لائے سبسکرائب پرے اون میرے بلوگ کو انٹ تک دیکھئے لہن آپ کو مزا جائے گا تو فیلال چلتے ہیں تلہ کی طرف اور دیکھتے ہیں اس نے کہاں تک ٹیسٹ کر لیا ہے پتہ نہیں اس نے کتنے کر لیا ہے کتنے کر لیا ہے تھوڑا سا ہے اوکے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹیسٹ اس کر رہتے ہیں تو بیٹ کرتے ہیں تب تک یہ وہ کر لے گا اور میں کوئی مووی چیک کر لیتا ہوں تاکہ ابھی دیکھ لوں گا یا پھر رات کو مووی دیکھ لوں گا پتھان مووی تو میں نے بہت پہلے دیکھی لیکن مجھے اتنا مزا نہیں آیا پتھان مووی کا ان کے ایکشنز ہیں تینز ہیں سٹوری بھی آپ جو ہے نا پریڈیٹ کر سکتے تھے کہ ابھی یہ ہونے والا ہے کیونکہ کوئی مجھے ایسے کوئی میسے بھی یا پھر چینج نہیں نظر آیا وہی جو بولی وڈ کا اپنا انداز ہے نا وہی ابھی میں اور اس وان تھوڑا واق کے لے جا رہے ہیں باہر تک تو بہرحال باہر کا یہ سین ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے تھوڑی سی بارش بھی ہوئی ہے لیکن پھر موسم اچھا ہو گیا ہے ہوا شوا چال رہی ہے بارش رک چکی تو فری تھا میں نے کہا چلو بھائی تھوڑی واق ہو جائے گی تو باہر کا یہ سین ہے تو یہ ڈبل روڈ کے ساتھ بچے جو ہے نا کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ہم تھوڑا سا آگے کڑی اسپیٹل کے سامنے جو پارک ہے وہاں پر آگئے اور اس کے بعد واپس میں ہم ڈیریکٹ سیدھا گر گئے جب شام ہوئی لیکن میں نے تلہ کو رزوان کو ساتھ کیا اور ہم چلے گئے سیدھا بھائی سیکٹر نائن مارکیٹ تو سیکٹر نائن مارکیٹ سے کچھ سمان اٹھایا اس کی ڈیٹیل اب میں دیتا ہوں ہم جو سیکٹر نائن مارکیٹ گئے تھے وہاں سے ہم جو جو سمان لائے ہیں وہ سمان آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا ٹوٹل کتنا خرچہ آئے گا گھر پہ ہی پانچ برگر بنانے میں اور اگر وہاں ہم پانچ برگر بناتے تو کتنا خرچاتا لیکن وہ بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ کیا کیا چیزیں لائے ہیں تو یہ ہم لائے ہیں شمی کرواب یہ ہمیں سو روپے کے پڑے ہیں یہ ہمیں ایک سو چالیس روپے کی پڑے ہیں یہ بیس روپے کے اور یہ ارنڈے کچھ اسی روپے کے اور یہ ایک سٹنگ ایک سو دس روپے کی اس سٹنگ میں نے کہا بھائی کتنی یہ کہتا ہے کہ ایک سو دس روپے کی تو میں نے کہا بھائی میں جب میں پیتا تھا اس وقت تو نبی روپے کی تھی کہتا ہے وہ عمران خان کا دورتا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر دے دو ایک سو دس کیے کیلئے دو دو مت دینا اس کے علاوہ اگر ہم وہاں پر جو ہے برگر کھاتے تو ایک برگر ہمیں پڑھنا تھا ایک سو چالیس روپے کا تو ہم نے پانچ برگر تو بس لی کھانے ہی تھے تو یہ ہمیں پڑھتے کوئی سات سو کے راؤنڈ اور یہ سب پہ ملا گر ہمیں خرچہ آیا ہے کوئی چار سو کے قریب آیا ہے کہاں پہ چار سو کہاں پہ سات سو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی افرس کرنی پڑیں گی وہ تو ہم ویسے بھی کریں گے شوگر لگانے کے لیے بس ابھی یہ ہے کہ چھوٹے بھائی جیسی آج نماز سے تو اس پہ کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں برگر بنانے والے بھی ہران ہو جائیں گے کہ بھائی کس طرح برگر بنائے ہیں ہمارا جو ہے نا کاروباری خراب کر رہے ہیں تو یہ بھی تلہ میرے موبیل کو لے کر جا رہا ہے نیچے جو اس نے گرڈن بنائے وہاں صرف تھوڑا سا پودینہ توڑنے تو یہ نیچرل پودینہ جو اس نے خودی ہو گئے ہوئے لیکن بارہل اس نے تھوڑا سا کولیکٹ کیا اور سیدھا اوپر میرے پاس لے آیا یہ جیسی واپس گر آیا تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے کام پہ لگا ہوں اور اس کے لیے سلاد وغیرہ کاٹ رہا ہوں اور یہ ہم نے سارا برگر کا سسٹم کر رہے ہیں فرس ٹائم تھا تو اتنا مشکل بھی نہیں تھا لیکن اتنا آسان بھی نہیں تھا تو بارہل یہ ابھی اس کے ساتھ کچھ تھوڑا سا ہم نے کہا ہے بھئی اس میں انڈا بھی ہونا چاہیے سلاد ڈال رہے ہیں تو یہ سارا سین ہے بھئی آپ دیکھ سکتے ہیں کوشش اچھی کی تھی اور برگر بھی بعد میں بہت بڑیا بنے پانچ برگر بنے پورے پانچ پانچ برگر بنے پورے پانچ